اسلام علیکم تو جی یہ ہے میری سہری فائنلی میں امید کہتی ہوں کہ آپ لوگ کو کچھ پسند آئی ہوگی آپ لوگ کے ڈر سے بنوائیے میں نے یہ کیونکہ میرے اوپر اتنا پریشر آ گیا تھا اور مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بیٹ کمنٹ کرنے والوں کا تھا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں وہ لوگ بھی بار بار کہہ رہے تھے کیونکہ بیٹ کمنٹ کو تو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ وہ نہیں کرتے جب تک کہ کوئی حد پار نہ کر دے جب اپنے کسی چیز کو بولتے ہیں تو پھر اس بارے میں سوچنا پڑتا ہے تو چلیے جی آپ لوگ کا حکم سر آنکھوں پر اور آج سے میں یہ ہی کہوں گی بیج بیج میں کبھی اگر یہ نہ ہو تو مجبوری میں کہا لوں گی ورنطہ میں یہ ہی کہوں گی ہلو گائز السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل زمزم ویٹ کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کہتی ہوں کہ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور آپ لوگ کے دعاوں سے میں بھی اچھی ہوں اور آپ لوگ سوچوں گی کہ آج کل میں زہادہ تر اس پیلے دوپٹہ میں کیوں دیکھتی ہوں تو ایسا ہے نا میرے کسی سوٹ کی جو باز میں وہ ہاں ہے کسی کی ملک پونی ہے فل تو خیر میں نے کبھی آج تک پہنی ہی نہیں تو نماز نماز پڑھنی ہوتی تو یہ میرا کافی بڑا دوپٹہ ہے تو اس لئے میں اس کو ملک پریفر کرتی ہوں ویسے میں ملک چینج کپڑے روز کرتی ہوں لیکن دوپٹہ میں زہادہ تر ہی لیتی ہوں کسی کا چھوٹا دوپٹہ ہے کسی کا شفارن کا دوپٹہ ہے اس لئے میں یہ دوپٹے لیتی ہوں لیکن فلحال آپ تو میں نے پہنے ہوئے ہے برکا اور میں کہاں جا رہے ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں میں جا رہی ہوں شوپنگ کرنے ہوں ممی کے ساتھ اپنے لیے نہیں میں جا رہی ہوں انایت اور افو کیلئے کپڑے لینے ممی دلوائے گی مطلب ممیر کو بس پسند کرنے کے لیے لے جا رہی ہیں تو بس وہ چیزیں لے کر آنے ہیں کیونکہ گفٹس کی بھی تو تیاری کرنے ہیں تو میں نے آپ لوگ کو آلڑی بتائی دیا ہے کہ رہیت کا روزہ ہے تو وہاں گفٹس بھی دینے ہوں گے تو میں کیا کیا دوں گی میں نہیں ممی پاپا کیا کیا دیں گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ سب شیئر کروں گی ابھی ہم جا رہے ہیں جہاں سے بچوں کے مطلب ہمارے یہیں پر ہی شوپ پر بلکل پاس بھی تو جہاں سے بچوں کی کپڑے لیتے ہیں اور بچے سارے نیچے اتر رہے ہیں تو اب میں بھی نیچے اتر جاتی ہوں چلتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی دکھائیں گے کہ کیا لیا ہے اور کیا نہیں اب اس میں گانا نہ آ جائے بس گانا نہ آ جائے پاپا کے ریڈیو میں سلام کر لو چلتے ہیں ولas ایسیو کی دیو پاپا ہوا چاہیے چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ملتوں جی ملتوں جی ملتوں جی ملتوں جی مجھے ایسا لگا تھا کہ میں نے آپ لوگ کو بتا دیا تھا لیکن مجھے اب ریلائز ہو کہ نہیں میں نے نہیں ہوتا ہے میں آپ کو افیشیلی بتا دیتی ہوں کہ انایت کا افتار پارٹی ہے اپی نے اور بھائی جی نے ہم سب کو بلایا ہے تو بس ہم لوگ اسی میں جا رہے ہیں ایسے اپی نے بھی انناؤنس کر دیا ہے تھوڑی سی کنفیوجن اسی میں رہ گی کیونکہ میں پہلے کرنا نہیں چاہی تھی وہ یہ نا کہ اپی کی وہ ہے تو اپی ہی کریں پہلے تو وہ زیادہ بہتا ہے تو میں اسی لئے میں نے ابھی تک بھی ویڈیو میں شیئر نہیں کیا تھا تو اب بھی نہیں کر دیا ہے تو اب مجھے کرنا تھا لیکن میں بھول گئی اب لوگ کو بتائیں کہ میرا دماغ اچھال کتنا آؤٹ رہتا ہے تو بس یہاں پر جو ہمیں لینا تھا بچوں کے لئے وہ لے لیا ہے اور سوری انایتو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو میرا ویڈیو میں بول دیا کہ بچہ توڑا موٹا ہے ہمیں کیا خواہتی ہے ہمیں کیا کرتی ہے نایتوی تو میں کوئی بولنا پڑا ہے نا بھئیو کو بتانا پڑی گا نا تو اگر آپ کو بھلا لگتا ہے تو بہت بہت سوری میرا ہنائتو بہت کیونکت ہے ٹھول دوپنہ کو بھی جگہ نہیں ہے بھائیسا ہم نے شہر سے پھول کرنا ہے ہمیں کو کہاں یہاں اور چھوڑ دا کے لیے تو شام کو ہوتی ہے شام کو ہو جاتی ہے چونو کو کترے مجھے آتے چاچو کے ساتھ ہیں ہمیں یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کی کورسی ٹوٹ رہی ہے آپ کی وزن سے ٹوٹ رہی ہے ایسا تو نہیں ہوا گیا کورسی ایسا گر جائے گی میدم جی آپ کچھ دکھاؤ گی ہمیں آپ کی شاپ پہ کیا کیا ہے یہ دکھائیں گے نامے کی دکھاؤں گے میں تو مال کے نوہران سے بہتوں گی دکھاؤں بج دکھاؤں کلو بجے کیا دیکھنا بجے کلو بجے کیا دیکھنا بجے چالو بجے اس کو بہت بسینیں آتے ہیں پھر چپس آئیے لیبو میں نے آ سکا تھا چپس مت کھا کرو ح legendar کہ ki میں نے کہاں یہ ہاں ہرا اب آ سکا تھا نہیں ہونکھا اے ترتشnas احساس دکھاؤں گے تو جی آج آپ کو ہماری کچھن میں نظر آ رہی ہیں ممی اور ممی بنا رہی تھی کڑی تو یہ ممی دہی لے کری آئیں گے اور یہ حلدی ممی اتنی پڑتی ہے بہت زیادہ نہیں ممی اچھا آپ اتنی حلدی ڈالتی ہو ممی اس میں دھنیا ڈال رہی ہیں اور یہ ڈال رہی ہیں میرچی کہنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو آج دیکھے گی ممی کی ریسپی نمک تو آپ صاحبت نمک کیوں اس کریں گی نا وہاں اوپر وہاں سب سے اوپر یہ دھلاوہ نہیں ہے اللہ ہمیں دھو تم سے ابھی دھوکی دھوکی دھوکتی ڈال دو اب آپ ڈالیئے یہ لسن اور پیاج پیسا ہوا ہے یہ ابھی میں نے سلپے پیس کے دیا ہے چھوٹا بڑا ابھی دیتے ہیں یہ رہ بیسا آپ گھول کے ڈالتی ہو گھول کیا آج ممی کی ممی کڑی بہت کھر ممی سبھی کچھ بہت اچھے بناتی ہے لیکن کڑی تو بہت بڑیاں بناتی ہیں تو یہ کھلی اس کا ابھی ہے یہ پکوڑیوں کا بھی ساتھ ہی ہے یہ پکوڑیوں کا بھی ساتھ ہی ہے پکوڑیوں کا بھی پکوڑیوں کا بھی اتنی تہی کے لیے اتنا ہے بیسن بیسن میں ممی نے ملائی اتنی چھٹوی ممی اور ممی نے بہت آسان طریقے سے بنا دیتی ہیں ساتھ ہی ہے آپ دیکھ پہ جاؤ گے اور پٹا پڑا ممی کا کام ہو جاتا ہے پہلے گول لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں ممی کونسا بڑا یہ ممی نے گول کے دال دیا تھا ممی برو گئیں یہ جو گول ممی نے ملائی ساتھ بیسن اور سارے مسائل تھوڑا سا پہنے زیادہ کھٹی نہ ہو جائے ڈال دو ابھی نہیں ہے یہ رکھ وہ رکھ رکھ یہ تب ہی کہا ہے آپ یہاں پر رہتے تھے وہ آٹومیٹک گیس تھی یہ آپ نے دیا تھا ہمارے پاس شروع سے آٹومیٹک گیس کبھی کبھا چیزے وہ نہیں جلتی تھی تو آپ نے مجھے دی جاتا ہے کہ یہ لئے ڈیوز کرو بس اب ایک اگر آنے تک آپ سوچوں گی کہ آج ممی مجھے کیسے مل رہی اس ٹائم پر آج ممی آگئی ہے میرے پاس ممی کے بیٹے نے ممی کی ڈائٹ لگائی آج در کے مارے ممی پھر بھاگیا میں نے کہا اچھا ہوا میں بلاتی جاتی ہوں آتی نہیں ہے آتی نہیں ہے آرے میں تھک جاؤں گی آرے میں آگا اور ویسے بھی تب بھی ممی کو اتنی در بک نہیں ہے جو در کے آئی ہیں وہ ممی کو شاپنگ کر آنی تھی تو اس لئے آئی تھی تو پھر وہ گئی نہیں کہ میں نے جانے ہی نہیں لیا میں نے کہا اب یہی رہا ہوں مرنہ پتہ چل رہا ہے کل ممی پھر گیا ہوں شاپنگ ہماری اچھی خاصی ہو گئی ہے میں آپ لوگ کو بعد میں دکھاؤں گی جب ساری چیزیں پیک کروں گی تب میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو بس جی یہاں پر ممی نے کڑی چڑھا دی تھی اور باقی کے کام میں کر رہی تھی اب میں یہ ہرہ دنیا کاٹوں گی کھٹا ہی کافی ساری چیزوں میں جب ساری پچھا ہے میں جیسے کڑی میں بھی دلتا ہے پکوڑی میں بھی ڈلے گا اور اس کے علاوہ پھر میں رمضان افتارین کا بھی ہوں کروں گا اچھا میں نے جاں میمی popammenی کو مل انہوں نے ملا کہ چل کوئی رہی تو بنا لے پھر مجھے بجوا دیو تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ چلو آج کا روزہ مامی کے ساتھ کھولیں گے ایسے آپ لوگو یاد ہوگا ایک دن اور جب مامی اور باجی شاپنگ پہ گئے تھے تب بھی میں نے ساری تیاری کی تھی تب بھی مامی نے دھوکہ دی رہے تھے آج کل مامی مجھے بہت دھوکے دینے لگی چلو کوئی بات نہیں مطلب تھوڑی نراز تو ہوئی تھی لیکن پھر میں نے ماف کر دیا تو یہ جو ویڈیو ہے نا یہ میں آپ کو دو پارٹس میں دوں گی کیونکہ آج کل ویڈیوز اتنے بڑے بڑے بن جاتے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور پھر اتنی ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اور پھر زیادہ لمبا ویڈیو آدھے گھنٹے کا وہ زیادہ ٹھیک بھی نہیں رہتا تو میں نے سوچ ہے کہ میں یہ ویڈیو دو پارٹس میں دوں گی یعنی کہ میری کڑی چڑھ گئی ہے ابھی اترے گی دوسرے بلوگ میں تو تک اگر وہاں سارا خیال رکھنا وہ پارٹ بھی بہت خوبصورت ہونے والا ہے پھر ملوں گی اللہ حافظ